بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں محمد شفیق کافی دن سے استاد کی جو خوبیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ویڈیو بناوں بہت سی ویڈیوز دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے اب اس کے اوپر ایک ویڈیو ضرور بنانی شاہیے استاد کے موضوع پر ویڈیو بنانا چونکہ میں خود ایک استاد ہوں ایک بڑا سینسٹیو ٹاسک تھا میرے لیے لیکن میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہوں اس میں اساتزہ کی بہت سی خوبیاں جو ہیں وہ میں نے دیکھی ہیں مختلف ویڈیوز میں لیکن مجھے جو ایک کمی محسوس ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اساتزہ کرام کی یا استاد کے پیشے کی کچھ ایسی حقیقتیں ہیں کچھ ایسی تلق ریالٹیز ہیں جن کو اس کے اندر بیان نہیں کیا گیا لہٰذا میں جو ویڈیو آج بنانے لگا ہوں استاد کے متعلق یعنی میں خود ایک استاد ہوں یہ ایک بڑی ہی پوزیٹیو ویڈیو ہے جس میں آپ کو کچھ خیالی اور کچھ حقیقی چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ استاد کن معاملات میں سے اس دور میں گزر رہا ہے اور ایک صدی پہلے استاد کی کیا صورتحال تھی اس پہ بھی بات کروں گا چند سوال ہیں استاد کے بارے میں کہ استاد کیا ہوتا ہے اس کا پیشہ جو ہے کن روایات کا امین ہوتا ہے کیا استاد کا سٹیٹس دور جدید میں بدل گیا ہے ایک صدی پہلے استاد کا کیا میار تھا کیا استاد وہ حاصل کر رہا ہے جو اس کو چاہیے کیا استاد وہ چیز وہ علم عطا کر رہا ہے جو اس کو چاہیے کیا ایک استاد کا کردار معاشرے کے اندر آزادی اور ذہنی اور سوچ کی تفتیش اور آزادی دینے میں وہ کردار ادا کر رہا ہے اور آخری ہے کہ استاد معاشروں کو بنانے میں رسم و رواج تہذیب و تمدن کے امین سمجھے جاتے ہیں محافظ سمجھے جاتے ہیں کیا وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کیا استاد ریاست کے کنٹرول میں آنے والی تعلیم پر کیسے کار فرما ہے ان بہت سے سوالوں کا جواب یعنی نیگٹیو اور پوزیٹیو سائٹ دونوں ہم ریالیسٹک اور ان ریالیسٹک سائٹس آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے اور تفصیل سے اس پہ استاد کے پیشے کے حوالے سے ہم سب سے پہلے اس کی پوزیٹیو سائٹس دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی پوزیٹیو انڈیکیٹرز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد اپنا فرض اپنی ذمہ داری مکمل طور پر امانداری کے ساتھ پیش کر رہا ہے اور معاشرے کی فلا اور معاشرے میں اپنے طلبہ کو ایسی ہنسلا فضائی دے رہا ہے جس میں وہ ایک مصبت کردار ادا کر سکیں ویڈیوز دیکھنے کے بعد بھی جو مجھے کچھ آئیڈیاز ہوا تھا پہلے میں اس کی کوالٹیز آپ سے شیئر کرتا ہوں میرے پاس سب سے پہلی کوالٹی اس نے بتائی ہے کہ پیشنیٹ ٹیچر کو پیشنیٹ ہونا چاہیے اس میں جذبہ ہونا چاہیے اور اپنے استاد ہونے کے پیشے کو وہ ایز ای پیشن کے طور پر لے کے چلے نہ کہ کسی اور مقصد کے لیے پھر اس کے بعد اس کی کلیر کمیونکیشن ہونی چاہیے یعنی وہ جو گفتگو کر رہا ہے اس کے الفاظ کی جو ادائیگی ہے وہ ہنڈرڈ پرسن واضح صاف اور کلیر ہونی چاہیے فرینڈلی بہیوئیر بہت امپورٹنٹ ہے استاد کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک استاد دوستانہ رویہ اختیار نہیں کرے گا اپنے طلبہ کے ساتھ ان میں وہ چیز نہیں آ سکے گی جس کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد نمبر تھری میں اس کا جس ٹاپک پہ پڑھانے کا مقصد ہے یا وہ پڑھانے جا رہا ہے اس کے بارے میں مکمل طور پر گہرائی کے ساتھ اس کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھانے جا رہا ہے چار نمبر پانچ اس میں سبر ہونا چاہیے معذرت کے ساتھ اس میں سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ وہ کیا پڑھانے جا رہا ہے پھر اس کے بعد اس کو ایک اچھا لسنر ہونا چاہیے وہ سننے کی صلاحیت واضح طور پر رکھتا ہو کہ اس کے طالب علم کلاس میں اس کے ساتھ کس چیز پر مخاطب ہیں ڈسیپلن ہونا چاہیے نمبر سکس اور اس کے بعد اس کے بعد سکلز ہونے چاہیے اس کے پاس پروپر کمیونیکیشنز کے کہ کن کن سکلز کے مطابق کس کس لمحے میں اور کس کس سیچویشن میں اس نے کیسے پرفارم کرنا ہے انگیجنگ ابیلٹی بڑی امپورٹنڈ ہے کہ سٹوڈنٹس کے ساتھ جب وہ اپنے آپ کو انگیج کرتا ہے تو اس کی کیپیبلٹی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ سرائیت کرے اپنی انگیجمنٹ میں اپنے تعلق میں سٹوڈنٹ کے اندر علم کو انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے انویٹیو ہونا چاہیے ذہین ہو اور بچوں کو ابھارنے والا ہونا چاہیے اس میں انویٹیو یا انوینشنز ہونی چاہیے جس سے وہ طلبہ کو مجبور کرے کہ وہ آگے چلیں اس کے علاوہ کنسسٹینسی ہے کریئیٹیوٹی ہے یعنی وہ تسلسل رکھتا ہو اپنے مزاج میں اور کریئیٹیوٹی یعنی چیزوں کو تخلیق کرنا نئے سے نئے پہلو نکال کے بچوں کو دینے اس کو آتے ہوں تاکہ بچے اس سے متاثر ہو سکے کائنڈ اینڈ کیری یہ نمبر نائن کوالٹی ہے کہ بڑا مہربان انداز سے بات کرنے والا اور بچوں کا خیال رکھنے والا تاکہ بچوں کو کلاس میں یا پڑھنے کے دوران کسی قسم کی تکلیف عذیت ہو تو وہ اس کا بھی ساتھ ساتھ اس کے ازالہ کرے یہ وہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس سے جو پوزیٹیو سائٹس میں آتے ہیں کہ ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ویڈیو سے میں نے ایکسٹریکٹ کیے میں نے کہا چلے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انتھوزییسٹک ہونا چاہیے جوش اور جذبہ ہونا چاہیے اس میں اس کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے پھر سب سے ضروری چیز جو ہے اس کے اندر جو ٹائم ٹیبل کی پنکچویلٹی ہے ٹائم کی اس کے اندر جو آنیسٹی ہے وہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد ریسپونسیبل اور ریلائیبل بھی ہونا چاہیے یعنی ذمہ دار ہو اور قابل بھروسہ بھی ہو یہ اس کے کردار میں یا اس کے مولم یا استاد ہونے کے پیشے میں وہ نیسسری چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو چند چیزیں میرے اپنے علم میں بھی تھیں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ایک ٹیچر کو ایک اچھا ایکٹر بھی ہونا چاہیے اپنے الفاظ کے ساتھ اپنے جملوں کے ساتھ اس کو چاہیے کہ اپنے لفظ کے ساتھ وہ تصویر پیش کرے اپنے ایکشن سے وہ اپنے جملے کے اندر اس ایمیج کو ڈیویلپ کرے اپنے ایکشن کے ساتھ جو سٹوڈنٹ کے اندر اترے یعنی if a teacher is not an actor he is only a teacher he will not be inspiring if he will be a good actor so he can inspire impress and impart the best knowledge according to his assessments وہ ان کے تک convert کر سکتا ہے یہ تو تھی کچھ positive sides اور یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ all these things are absolutely unrealistic in modern times اگلی بات میں آپ سے share ایک صدی پہلے یعنی سو سال پہلے استاد کا پیشہ جو تھا وہ چھوٹا تو تھا لیکن بڑا ہی بائزت روایات تہذیب اور تمدن کا محافظ پیشہ سمجھا جاتا تھا اور اس کے فرائض میں سب سے ضروری چیز یہ تھی کہ وہ طلبہ کو جو چاہے اپنی مرضی کے مطابق جو نظریات جو سوچیں جو عمل جو قدریں ضروری ہوتی تھی وہ پڑھاتا تھا اور کامیاب رہتا تھا اور معاشرے میں ریل پیل تھی بہت اچھے انسانوں کی اور مضبوط کرداروں کی اور ازادی کی تفتیش ازادی اور تفتیش کی ہنسلہ افضائی کرتا تھا اور معاشروں میں آپ کو نظر آتا تھا کہ پڑھے لکھے لوگوں کی کیا صورتحال ہے اچھا یہ بات غور کرنے والی ہے کہ آخر تعلیم کا کیا مقصد ہوتا ہے تعلیم کے مقصد میں ایک رستاد کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذہن کے اندر جو ایک قید ہے ذہنی قید ہے اس سے اس کو آزادی دلائے یہ اس کا سب سے بڑا مقصد سمجھا جاتا تھا کہنے کو دل کرتا ہے کہ اب ہم اس کی ذرا تھوڑی نیگٹیم سائٹ سے آتے ہیں کہ موجودہ دور میں استاد کا سٹیٹس کیا ہے جس سے پہلے یہ بتا دا چلوں کہ استاد جو ہے اس کا مین مقصد جو ہے جو روح ہے اس کے اپنے یعنی اس پیشے میں وہ کیا ہے بے رحم جذبات کو کنٹرول کرنا اور تشدد والے جذبات کو کنٹرول کرنا اور غصے والے جذبات کو کنٹرول کرنا منفی جذبات کو کابو کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے رحم والے بردباری والے اخلاق والے بڑی انسانیت والے رویوں کو پرموٹ کرنا استاد کا اصل مقصد ہوتا ہے میرے خیال سے جب اگر یہ نہیں ہے تو پھر میرے خیال سے تعلیم کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے کہ آج کے دور میں استاد کا کیا کردار ہے اور آج کے دور میں استاد کا پیشہ کس سٹیج پر کھڑا ہے بڑی ہی معذرت کے ساتھ ایک صدی سے پہلے اور آج کی صدی میں استاد کا پیشہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے استاد ایک پروپاگنڈائسٹ بن چکا ہے اور اس کے ساتھ اس کو جو نوکری دینے والے ہوتے ہیں یعنی جن کو بیوروکریٹس کہتے ہیں جن کو ریاست کہتے ہیں جب ریاست اور بیوروکریٹس کسی ملک کے اندر اپنی تعلیم کو اپنے ہاتھ میں کر لیتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی سے سیلیبس دیتے ہیں اپنی مرضی سے ساتھ ایکرام کو نوکری دیتے ہیں اور استاد بیچارہ پابند ہوتا ہے اس دی ہوئی نوکری میں اس نے ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو سیلیبس آپ دیں گے میں وہ ہی پڑھاؤں گا اور اساتذہ کرام کو دور جدید میں مجبور کیا جاتا ہے وہ پڑھانے کے لیے جو ریاست اور بیوروکریٹ اس کو کہتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ یہ ایک حقیقت ہے ان کو اس چیز پر بھی مجبور کیا جاتا ہے دور جدید کے اندر کہ ان کو اندھے اقائد غلط باتیں بری باتیں جو ہیں ان کو بھی ٹیکنیکلی کہا جاتا ہے کہ یہ سیلیبس میں موجود ہیں آپ اس کو پڑھا دیں تو ٹیچر پڑھا دیتا ہے جب ایک استاد ریاست اور بیوروکریٹ ذہنی مریضوں کی ایک بہت بڑی نسلیں پیدا کر دیتا ہے جس کا مزہر اگر آپ نے دیکھنا ہو تو میں آپ کو دور کی مسال نہیں بڑے پاس کی مسال لوں گا کہ پاکستان کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے جو سیلیبس دیا جاتا ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں ہے اور حکومت ہی آگے سادسہ کرام کو نوکری دیتی ہے اور جو سیلیبس ہے وہ اتنی کثیر مقدار میں دیا جاتا ہے کہ بچے بلکل پڑھ کے آگے نہ آ سکیں ان کو سوچنے کی اور تفتیش کی آزادی نہ ہو وہ تخلیقی سٹوڈنٹ نہ بن سکیں ان کے جو بے رحم جذبات ہیں اور ان کے جو تشدد کے جذبات ہیں جو منفی جذبات ہیں ان کو استاد کنٹرول نہ کر سکے ان میں رحم دلانہ بردباری اخلاق اور سچائی کی سوچ نہ پیدا کر سکے آن فارچنیٹلی ایٹ ایس آ ویری ویری کلیر پکچر میں خود استاد ہوں مجھے نظر آیا ہے کہ سادسہ کرام کی اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے بچوں پر تعلیم کا بوجھ ہے اور تعلیم جو دی جاتی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ رٹہ ہے اور رٹہ لگانے سے بچے کی ذہنی صلاحیتیں پر وان نہیں چڑھتی رٹے کا نظام یہ یہ ڈیلیبریٹ ہوتا ہے کہ اگر ریاست اور بیوروکریٹ یہ چاہیں کہ کسی قوم کو یا اپنی عوام کو جاہل رکھنا ہے بیواکوف رکھنا ہے تو وہ اس طرح کی سٹریٹیجیز کو استعمال کرتے ہیں تعلیم کا ہمارے ہاں اتنا فقدان ہے اصل تعلیم کا اتنا فقدان ہے سادسہ اکرام مجبور ہیں یہ ان کی مجبوریوں میں ایک سب سے بڑی مجبوری ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چیز درست ہے جو عقیدہ درست ہے جو عمل درست ہے وہ اپنے طلبہ کے اندر انویسٹ نہیں کر سکتے وہ بیوروکریٹر حکومت کے غلام ہوتے ہیں اور اسی غلامانہ تعلیم کو دینے میں وہ اپنا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں اور معاشرے اس طرح گل سڑ جاتے ہیں اور استاد کا رول بھی بہت کم ہو جاتا ہے تہذیب اور تمدن کا محافظ استاد نہیں رہتا اور اس وقت ہمارے ساتھ ساکرام میں جو مادہ پرستی ہے ہمارے ساتھ ساکرام میں جو پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے کوئی بھی استاد جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنے سے کاسر ہے کہ وہ کیسے اس تعلیمی نظام کو تبدیل کرے جس میں استاد کا بھی سٹیٹس اور رتبہ بحال ہو اور طلبہ بھی ایسے پیدا کیے جائیں جو ترقی اور فلا اور معاشرے کے اندر پوزیٹیو چیزوں کو فروغ دے سکیں یہ تھی ساری اس کی پوزیٹیو سائیڈ اور اس کے بعد اس کی نیگٹیو سائیڈ میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ ساتھ سا اکرام کو اور بہت سی مجبوریاں ہیں ان کے لئے ان کے اوپر برڈن ہے بہت سی چیزیں ہیں تو یہ دونوں تصویریں میرا خیال آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہیں آئی ہوپ یو انڈرسٹین کہ ہمارا تعلیمی نظام اور ہمارے اساتھ سا کرام یہ سب کے سب ایک مس فٹ ٹول کی طرح ہمارے معاشرے کے اندر کوئی پوزیٹیو رول نہیں ادا کر پا رہے اور کسی طرح کی کوئی کنسٹرکٹیو بیلڈنگ تعلیم میں یا ساتھ سا کرام میں نہیں پیدا کی جا رہی کیونکہ ریاست کے کنٹرول میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ ہمیشہ کیا پیدا کرتی ہے میں اپنی ویڈیو میں پہلے بتا چکا ہوں لیکن پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں انتہائی جنونی بیمار اور ذہنی مریض پیدا کرتی ہے جو تعلیم ریاست کے کنٹرول میں ہوتی ہے استاد کیا کریں استاد اپنا فرض ادا کر رہے ہیں جو فرض ان کو دیا گیا ہے وہ فرض وہ نہیں ادا کر پا رہے ہیں کہ اپنے طلبہ میں وہ ایسی چیزیں پیدا کریں تاکہ وہ معاشرے